السلام علیکم میں دوبارہ واپس آگئی ہوں ایک مزدار ریسپی کے ساتھ جس کا نام ہے بھنڈی کی بھاجی یا اچاری بھنڈی ہم لیں گے ایک پاؤ بھنڈی، ایک کیری، ایک ٹومیٹو، ایک کڑی لیس، تین ہری میرچ اور تین انین مسالوں کی کوانٹیٹی میں نے آپ کو ادھر ویڈیو میں بیان کر دی ہے اس کے بعد ہم انین اور ٹومیٹو کو اس طرح سے چاپ کر لیں گے چاپ کرنے کے بعد ایک پتیلی میں ہم آئل کو اچھے سے گرم کریں گے آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم کڑی لیوز ایڈ کریں گے کڑی لیوز ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے سوٹے کریں گے تاکہ آئل کے اندر کڑی لیوز کا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر انین ایڈ کریں گے انین ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ٹرانسلوسنٹ ہونے دیں گے گولڈن ہونے دیں گے ٹومیٹو ابھی اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے جب ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے دیکھیں گے اب ہم ان کے اندر ٹومیٹو ایڈ کریں گے ٹومیٹو ایڈ کرنے کے بعد ہم پتیلی کو ڈھک دیں گے اور آج کو ہلکی کر دیں گے تاکہ ٹومیٹو بھی اچھے طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے ٹومیٹوز جب سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کا ڈھکنا ہٹائیں گے اور اس میں اچھے سے چمچہ چلائیں گے اور وہ کچھ ایسے دکھیں گے جب وہ ایسے دکھ جائیں گے تو ہم اس میں چوپٹ کی ہوئی بھندیوں کو اور ہری مرچوں کو ایڈ کر دیں گے ہری مرچوں کو ایڈ ہری مرچوں اور بھندیوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اچھے سے چمچہ چلائیں گے تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں سارا گیم اس میں چمچہ چلانے کا ہے سو چمچہ چلانا بلکل بھی نہ چھوڑیں اور خیال کریں اب ہم اس کے اندر ڈرائیڈ مسالے ڈالیں گے چلی فلیکس اور حلدی اور نمک اور دوبارہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے بھنڈی اور مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائیں تھوڑی دیر بھنڈی کی باجی کو پکانے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح سے نکل آئے گی جب بھنڈی گل جائے تو ہم اس کے اندر کلونجی میتھرے اور سونف ڈال دیں گے اور اس کے اوپر کیری بھی ہم نے یہ دونوں چیزیں اس لیے ابھی ڈالی ہیں کیونکہ کلونجی میتھرے اگر پہلے ڈال دیتے تو بھنڈی کی باجی کروی ہو جاتی اور کیری ڈال دیتے پہلے تو بھنڈی پکتی نہیں اب اچھے سے مزید مکس کریں گے اور تھوڑی دیر ڈھکن کو لگا کر کے اس کو مزید پکانے رکھ دیں گے کہ جب تک ہمیں لگے کہ بھنڈی پک نہیں گئی بھنڈی پک جانے کے بعد وہ کچھ اس طرح سے دیکھے گی اور آپ کی اچاری بھنڈی بھنڈی کی باجی تیار ہے ڈش آؤٹ کیجئے سب کو کھلائیے کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کو بھنڈی کی باجی کیسی لگی بہت مزیدار ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی تینکیو فر ووچنگ